بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ لوگ ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ تھالی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے اس لیے الٹی سیدھی باتیں بغیر سرپیر کی باتیں لوگ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں لوگوں میں ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور وہی چیز چرچہ کا موضوع بن جاتا ہے وہی چیز موضوع بحث بن جاتا ہے آج کل ایک چیز بہت زیادہ چرچہوں میں چل رہی ہے کہ ہم جو سہری میں دعا پڑھتے ہیں جو روزہ رکھنے کی دعا ہم پڑھتے ہیں بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهَرِ رَمَضَانِ ہم اس دعا کو روزہ نہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں لوگوں کے اندر اس بات کو بہت زیادہ پھیلائے جا رہا ہے بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا بھی ہے لوگ اس چیز کو معلوم بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهَرِ رَمَضَانِ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے یہ دعا کس حدیث کے اندر ہے کس حدیث سے دعا ثابت ہے قرآن و حدیث کے اندر کہیں اس دعا کا ذکر ہے یا نہیں یہ چیز بہت زیادہ چرچاؤں میں چل رہی ہے یاد رکھئے بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهَرِ رَمَضَانِ اس دعا کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ دعا کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی کتاب میں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے لیکن اس چیز کو موضوعیں بحث بنا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے آدمی اپنے دل سے جو نیت کرتا ہے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں میں نے جو سہری کھائی ہے روزہ رکھنے کے لئے سہری کھائی ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ اس دعا کا زبان سے اظہار ہے ہم اظہار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہاں ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم اس بات کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دعا کو پڑھیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اگر ہم اس دعا کو نہ پڑھیں تو اس دعا کو چھوڑنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے یعنی اس دعا کو پڑھنا بدات بھی نہیں ہے اور اس دعا کو نہ پڑھنا یہ غلط بھی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ نے جو سہری کھائی ہے آپ نے جو دل سے ارادہ کیا ہے بس وہی چیز آپ کے لئے کافی ہے الگ سے نیت کرنا یہ بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس لئے ایسی چیزوں کو موضوع بحث بنا کر یا چرچہ کا موضوع بنا کر لوگوں کے اندر تشویش پیدا کرنا لوگوں کو پریشان کرنا یا لوگوں کو کسی طرح کی الجھن میں مبتلا کرنا یہ چیز اقل مندی کے خلاف ہے یہ کام بے وقوفوں کا تو ہو سکتا ہے لیکن اقل مند لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں اس لئے جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں جو چیزیں جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ الجھن پیدا کرنے کی یا زیادہ بحث میں پڑھنے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ